بابا جی لوگوں کے ناکام ہونے کی کیا وجہ ہوتی ہے اور کامیاب ہونے کی کیا وجہ ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ لوگوں کے ناکام ہونے کی جو خاص وجہ ہوتی ہے نا وہ ان کا اپنا ذہن کا استعمال نہ کرنا ہوتا ہے اور ان کی یہ اپنی اکڑ ہوتی ہے اور کامیاب ہونے والوں کی بھی یہی وجہ آتی ہے کہ وہ اپنے ذہن کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور ان میں اکڑ کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ شرطیہ ہے یہ میری ازمائی بات ہے میرے تجربے کی بات ہے انسان کی فطرت پانی کی طرح ہونے چاہیے پانی انسان کے لئے بہت بڑی مثال ہے اپنی حالت میں رہتا ہے تو لوگوں کو پینے کام آتا ہے لوگوں کو زندگی بکشتا ہے زندگی بکشتا ہے اور اگر اس کو چھیڑا جائے تو وہ تباہی بھی مچا لیتا ہے لیکن وہی پانی اگر برب بن جائے اکڑ جائے تو رک جاتا ہے تو اگر آپ کو زندگی میں چلتے رہنا ہے تو پانی کو ایک مسار کا طور پر استعمال کر لو اکڑ جاؤ گے تو رک جاؤ گے اپنی حالت میں رہو گے تو چلتے رہو گے یہ ہے فیکٹ اور نہ ذہن کا استعمال کرنے والی بات جو میں نے بولی وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ کام کو ہمیشہ ذمہ داری نہیں سمجھتے ہیں کام سے دور جاتے ہیں کام کو کام اس لئے صرف کرتے ہیں مجبوری کے تحالی اور جو اپنے کام سے عشق کر لیتے ہیں محبت کر لیتے ہیں پیار کرتے ہیں وہ ہمیشہ کامیوں ہو جاتے ہیں اور ناکام ہونے کی وجہ یہی ہوتے ہیں کہ لوگ صرف مجبوری میں زندگی گزار ہوتے ہیں مجبور میرے اعتقاد بہت سارے لوگ رہتے ہیں اپنی جگہ پر پہنچ کر کام پر پہنچ کر سوچتے ہیں کیا کریں گے ان کو کچھ دے دو گے تو کر لیں گے اندہاں بیٹھ رہیں گے جی بیٹھے رہیں گے تو بیٹھ رہیں گے کچھ نہیں وہ لوگ ہیں تو کچھ بھی نہیں کریں گے اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ بغیر کام کے سروائیو بھی نہیں کرتے ہیں وہ بیٹھ سکتے ہی نہیں ہیں تو یہ ہے ان کی خاص وجہ مجھے ذاک اللہ بیٹا تو یہ ہے میرے خیال سواجہ تو پانی کی طرح بن جاؤ اپنی حالت میں رہو چلتے رہو گے تو کامیاب رک گئے برف بن گئے تو ناکام موسیقی